جب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی تھی تو ان کے فیملی میں کسی نے انتقال کیا تھا ان کا نام جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے انتقال کیا تھا والدہ والدہ یعنی حضرت ان کی مدر نے تو اس وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تو اس سفر میں ان کے ساتھ کون تھا ان کے شام کا سفر السلام علیکم سوگتے آپ سبھی کا ہماری اور ایک اپسوڈ میں اور آج کیسے اپسوڈ میں ہم آئے ہیں پلواما مینٹا ہون میں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کی کامرے میں کون کیج ہوگا اور کیج کر کے پھر دیکھتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ اور کیا کچھ جانتے ہیں میکزمم ہم ان سے تین تین سے چار پوچھیں گے اگر انہوں نے ان کا صحیح آنسر دیا تو ہم ان کو اپنی طرف سے ریوار دیں گے اسلام علیکم ماشاء اللہ آپ کا نام کامران شاہد ماشاء اللہ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ہاں جی کیوں نہیں ہاں تھوڑا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے ہمارا جو موٹیو ہے نا وہ ہے یوٹ میں اسلام کو سپریٹ کرنا کیونکہ آج کی جو یوٹ ہے نا وہ اسلام سے ڈسٹریکٹ ہو چاہتے ہیں ہم میکزمم آپ سے تین سے چار پوچھیں گے اگر آپ نے ان کا صحیح آنسر دیا چار میں سے تین کا صحیح آنسر دیا تو ہم آپ کو اپنی طرف سے ریوار دیں گے ٹھیک ہے درنے کی کوئی بھی زورت نہیں اگر کسی قوشن کا آپ کو آنسر پر نہیں آئے گا تو ہم یہاں پہ ہیں ہم آپ کو بولیں گے جی سر ماشاء اللہ پہلا قوشن آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس دنیا سے رہلات فرمائی تو ان کی عمر شریف اس وقت کتنی تھی اس کی عمر شریف سکھٹی شام انتی شاید سکھٹی تھری اس کی آس پاس سکھٹی تھری سکھٹی تھری بلکل ماشاء اللہ صحیح جواب آپ سے اور ایک قوشن آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب ہمارے آقا حضرت ختیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بیجا تھا ملک شام تو حضرت ختیجہ القبرہ نے ان کے ساتھ کس اپنی غلام کو بیجا تھا سرے پتہ نہیں یاد نہیں آرہا پڑھائے میں نے یاد نہیں آرہا نہیں آرہا ان کے ساتھ تھا حضرت مائس سر اب مجھے بتا دیجئے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے انتقال کیا تھا والدہ یعنی کہ حضرت ان کی مدر نے تو اس وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرے شریف کتنی تھی کوئی آئیڈیا چھ سال چھ سال شورے آپ یا آپ نے ایسے بولا پڑھائے بس تھوڑا آیا دماغ میں اگر آپ شورے تو اس قسطن کو لاکیا جائے جی ہاں ہاں لاشتو قسطن آپ سے اگر آپ نے اس کا پر صحیح آنسر دیا اور ہم آپ کو اپنے طرف سیکھ رہوار دیں گے ٹھیک ہے؟ جی اوکی لاشتو قسطن رہے گا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ صاحب یعنی کہ حضرت عبد المطلب نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرے شریف کتنی تھی؟ نو صاحب شاید چھے صاحب ان دونوں کے آس پاس تھی؟ چار صاحب سات صاحب سات صاحب چھے صاحب اند تینکیو سو مچ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا تینکیو تینکیو سو مچ میک سانگیو وسلم فائضہ سو میک سونک میک سانگیو ساب روزے میک سو ملکہ سنگیو سامو ولکہ سانگیو سانگیو سنگیو سانگیو پیریزادہ آزگر شاہلا آپ لوگ ہے تو سو سا ٹائم ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوکے سو اسے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ ہمارے موٹیو ہے نا وہ ہے یوٹ میں اسلام کو سپریٹ کر نا ٹھیک ہے کیونکہ ہم آج کا جئی گود ہے نا وہ اسلام سے ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہاں جی اچھائی بات سو ہم آپ سے کچھ میکزمم تین سے چار قوشنس پوچھیں گے اگر آپ نے ان کا تین چار میں سے تین کا صحیح آنسر دیا تو ہم آپ کو اپنے طرف سے ایک روار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم فرینلی ہو کے یہاں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی صرف اوکے ماشاءاللہ سو پہلا قوشن آپ مجھے بتایا دیجئے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کریم قرآن مجید پھلکل ماشاءاللہ صحیح جواب جب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی تھی تو ان کے فیملی میں کسی نے انتقال کیا تھا ان کا نام اوہم 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 ماشاءاللہ صحیح جواب اچھا آپ سے اورے قوشن آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب حضرت عبد المطلب نے رہلت فرمائی تھی تو اس وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی بارہ سال کتنی بارہ سال آپ بولی آٹھ سال کے تھی جو ماشاءاللہ صحیح جواب آپ سے لاسٹ قوشن اگر آپ نے اس کا پر صحیح آنصر دیا تو دیفنیٹلی ہم آپ کو اپنی طرف سے کروار دیں گے ٹھیک ہے سو کشن رہے گا کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک سفر کیا تو اس سفر کو کیا کہتے ہیں کیمرے کی طرح بتا ہے بتا ہے آپ بولی آپ نے پتا ہے میں کوئی جب اس نے ہجرات کی میں کوئی پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ سنیے کوئی پھر سے انڈرسٹینڈ کیجئے آپ کوئی پھر سے انڈرسٹینڈ کیجئے آپ کوئی پھر سے انڈرسٹینڈ کیجئے آپ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک سفر کیا تو اس سفر کو کیا کہتے ہیں جیسے کی آسمانی سفر کو مہراج کہتے ہیں اسلام علیکم آپ نے پتا ہے آپ نے پتا ہے نہیں پتا نہیں پتا سوچیں اسی کے ساتھ لیکن اس میں آپ کو میں ہنٹے ایک دیتا ہوں قرآن پاک میں اس نام کے ایک سورہ بھی ہے اس کو کہتے ہیں اسرا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تو اس سفر میں ان کے ساتھ کون تھا ان کے شام کا سفر لیکن دوسری بار دوسری بار ان کے ساتھ کوئی غلام تھا وہ غلام یہ ہنٹ بھی دیتا ہوں کہ وہ لیڈی تھی وہ لیڈی تھی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ حضرت خاتی جتل کبرا کی غلام تھی خاتی جتل کبرا کی کبرا کی کیا تھی غلام غلام انہوں نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھیجا تھا نہیں پتا ان کا نام تھا حضرت مائز صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملکر بہت اچھا لگا آپ سے ملکر بہت اچھا لگا یہ تھا اور ایک اپسوڈ اور اس اپسوڈ میں ان سے ہم نے کچھ چند پوچھے تھے انہوں نے کچھ صحیح آنسر دیا ہم مسلمان ہونے کے ناتے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو پرموڈ کرتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ان چیزوں کو پرموڈ کرنے سے ہم شرماتے اور ڈر جاتے ہیں جتنا ہوسکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میں ملتا ہوں سے بہت جلد ایک نیکس اپسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ملتا ہوں ورکاتا شکریہ سجدوں کو پرموڈ کرنے اور ملتا ہوں پرموڈ کریں اور ملتا ہوسکے